رزق اللہ نے اپنے پاس کھا ہوا ہے آپ سے اللہ تعالی صرف یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کریں اور اس بازار سے اس چیز کی صرف شاپنگ کریں جس کی اس نے اجازت دی ہوئی ہے اس سے علاوہ کوئی چیز شاپ نہ کریں اور انڈ پہ جو آپ کا بندہ مشین ہو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو چٹ دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کا گرین کارڈ ہے اب بھی آپ کا ٹائم ہے آپ اپنی مرضی کا گار دیکھ لیں اپنی مرضی کی بیوی دیکھ لیں اپنی مرضی کی گاڑی دیکھ لیں اپنی مرضی کا کھانا دیکھ لیں اپنی مرضی کے رزق اٹھا لیں اپنی مرضی کے پیسے اٹھا لیں تو that is the success کی جو لائن ہے اس لائن میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں ہم short sighted ہیں ہم وہ immediate چیز گرائب کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی وہ بڑا کوئی مہنگا جو ہے نا وہ کوئی diamond پڑھا ہوا چاہے وہ کوئیلہ ہو جلتا ہوا ہم موں جلا بیٹھتے ہیں تو میری اور آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی کا گلہ کاٹ کے جو success ملتی ہے نا اس پہ ہم تین حرف گیا جا اور کسی کو اپنی گردن پہ اور اپنے سر پہ اٹھا کے اگر ہم successful کر سکتے ہیں تو وہ ہم کریں اس کا ہمیں مزہ یہ آئے گا کہ ایک تو اس کو ہم top of the ladder پہ دیکھے کے خوش ہوں گے اور دوسرا وہ ہمیں کسی نہ کسی وقت تو وہ بھی pull کر کے ہمیں اوپر لے جائے کہ آؤ جناب میرے ساتھ کھڑے ہو you will enjoy that تو دو بندے پہلی position پہ آ جائیں تو زیادہ مزہ ہے نہ کہ ایک بندے کو تانگ بار کے دوسری position پہ بیجنے کا تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ لوگوں کو اوپر pull کر کے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کریں you will be successful آپ کو دنیا میں کوئی نہیں آنا سکتا thank you very much